بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابدو یاک نستین لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا کہ کس طرح پیتھالوجی جو ہے نا وہ فورتھ ایر میں ویل مینروبی میں کر سکتی ہیں اسی ویڈیو کے کومنٹس میں آیا اور کچھ مجھے ورسپ کے اوپر آئے کہ ای این ٹی آئی اور سی میڈ کمیونٹی میڈیسن کے بارے میں بھی نا ایک اسی طرح ویڈیو گناہ دیں ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے آج کہا جا کہ تم فورتھ ایر میں پڑھو تو میں کون سی کتاب چوز کروں گا اپنے لحاظ میں بتا رہا ہوں اور یہ بیسٹ وی آئی تنک ہوگا کہ ای این ٹی کو پروش کرنے کا کیونکہ ای این ٹی جو ہے نا اس کے اندر ایک ایر کھا جاتا ہے پھر نوز ہے اور پھر تھراؤٹ ہے تین سیگمنٹ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تھراؤٹ میں پھر وہ اسو فیگس والا ایک چھوٹو سے چپٹر آ جاتا ہے وہ آ جاتی ہیں تو کس طرح ویل میرنڈ میں میں کرنا ہے ساری ویڈیو دیکھ لینا انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر کسی نے ٹی ٹائم کرنا ہے تو یہ سینڈوچ اور چائے میری آ چکی ہے تو آپ سب کے لیے جس جس میں بائیڈ لینی ہے وہ پلیز ٹیک آبائیڈ نہیں جو میں پھر اوکے جی تو ای این ٹی کو کرنے کے لیے جو مین بک ہے نا جو موسٹی کالجز میں فالو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہے بنگرا اب یہ میرے پاس اول ایڈیشن ہے میرے پرانا ایڈیشن ہے میں نے ایدھر سے ہی پڑھا تھا باقی آپ اپنا ریسنٹ ایڈیشن میں کوئی جنہی زیادہ چینجز نہیں ہیں ٹھیک ہے اس بک کا پتہ کیا فائدہ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو جہاں پر میں نے کچھ اس کی مارکنگ کی ہوئی ہے کہ جو جو ایمپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے مطلب پہلے آپ ایمپورٹنٹ ہیں یہ چھوٹے موٹے چپٹر ہیں ان کے اوپر زیادہ آپ نے ٹائم نہیں لگانا مین جو ہے نا وہ ایڈ چپٹرز شروع ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو ایئر کی باہر والا ایکسٹرنل ایئر پھر ایک پورشن ہے میڈل ایئر کا پھر ہمارے پاس ہے انر ایئر کا ٹھیک ہے تو یہ تین پورشن میں اس کو فردر ڈیوائیڈ کیا گیا پھر اسی کی جو ہے نا وہ ڈیزیزز ہیں پہلے ایناٹمی بتائی گئی ہے پھر ایڈ چپٹر میں اس کی جتنی بھی ڈیزیزز ہیں اوٹائیٹس میڈیا اکرونک سپریٹیو اوٹائیٹس میڈیا بیٹ ایر کیا ہے وہ سارے کے سارے بتایا گئی ہیں اب اس کو کرنے کے لیے میرے جیسا بندہ جو ہے نا میں جس جو مجھ جیسے بیچارے ہیں نا جنہیں پہلی بار سمجھ نہیں آتی جن کو پڑھنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے یوں کہہ لیکن میں تو پھر بھی ان سے بھی نلائک ہوں لیکن وہ بھی رویے تھے ان کے لیے میں ایک نا ٹرک بتا رہا ہوں کہ کس طرح ویل میرے میں کرنا ہے دیکھو ای این ٹی کے ساتھ آپ نے ایک اور بک لینی ہے یاد ہو یہ لے لو کنسائز این ٹی یہ مجھے آئی تھی کسی نے بھیجی تھی پتہ نہیں ٹھیک ہے انہوں نے کاتھا ریویو کروا دینا یہ کہ میں نے پھر ریکمنٹ بھی کی تھی کنسائز این ٹی یہ بھی ایک اچھی بک ہے لیکن اس سے بھی اچھی جو ہے لاس یر میں میں نے دیکھی نا بک وہ ہے عرفان مسود این ٹی آٹو لہرہینو لہرنجیولوجی ٹھیک ہے یہ ای ٹھنک ہے کوئی اس کا تھا یہ شہباز صاحب تھے یہ کوئی نا ٹھیک ہے ڈاکٹر محمد شہباز کھان ڈی جی کھان میڈیکل کھا رہے کا بتا نہیں کوئی تھا اس کی بک جو ہے نا اس میں میں نے دیکھا اچھا دونوں ہی بکس اچھی ہیں کوئی اس کے اندر اتنا نہیں ہے لیکن اس کو میں کیوں پریفرنس دے رہا ہوں اس کے در دیکھیں نا آپ تو یہاں پہ جو اس نے ائر کے بارے میں موٹی موٹی باتیں لکھی ہوئی نا مجھے ایکشویل میں پڑھنا یہ اس طرح ازادہ پسند ہے کہ آپ کے ایک ہیڈنگ بنی ہو بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہو یہ کہانی جو ڈالتے ہیں نا کتابوں والے وہ مجھے سے نفرہ تھا کہ یہ اخبار بنا جاتے ہیں کتاب کو یہ اتنا نہیں ہوتا میرے سپیٹلیس نہیں ہوتا تو میں ہمیشہ جو ہے نا وہ سمارٹ بک کی طرف اپروچ کرتا ہوں الانگ ویڈ لارج بک چیک ہے اب اگر میں نے ائر کو پڑھنا ہے نا تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے جو ہے نا وہ اگر ایکسٹرنر ائر کی ڈیزیز پڑھنی ہیں تو یہ یوں 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 پڑھتا جاؤں گا پڑھتا جاؤں گا یہاں پہ مطلب چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں اور آپ کے جو نا ڈیزیز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں پھر ٹرومہ ہمارے پاس کیا کئی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ میں نے نہیں پڑھی تو بتا نہیں کہ کوئی پڑھتا رہا ہے اس کے لئے میں نے دی ہوئی تھی پہ میں لے کہا ہوں تو اب یہاں پہ جو ہے نا بتانا کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی ایک بک اپنے پاس شارٹ وہ لازمی لگنا ہے اسے کیا ہوگا کوئی کرویاں ہوگی اگزیم ڈے میں یہ میرے سے تو کبھی نہیں پڑھے گئی ٹھیک ہے کیونکہ یہ اتنی لمبی ہے نا کہ آپ اگر ایک پیج سے پہلے پیج سے شروع کروں گا یوں یوں پڑھتے جاؤ گا پڑھتے جاؤ گا یہ چھوٹی 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 باتیں دیکھی ہوئی ہیں تو آپ کو جو نا ہاں اگر ایم سی کیوز آپ نے اچھے پروچ کرنے تو پھر آپ نے پھر نا اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے نا یہاں پہ پھر ایک زفہ ریڈ کرنے نہیں ہے اب جب آپ نے چپٹر پورا ریڈ کر لی اس کی ایک اچھی بات جو میں آپ کو اترتا ہوں اس نے جنا ہے ہر چپٹر کی جو اینڈ سے جتنے بھی پاسٹ ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لیٹس پوز کہاں پہ گئے ہیں یہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ چپٹر آپ نے پڑھ لیا نا تو اس کے اندر سے جو پاسٹ ایم سی کیوز جتنے بھی آگئے اس نے وہ سارے لکھتے ہیں آپ نے چپٹر پڑھا یہ ایم سی کیوز پڑھ لی یہ ایم سی کیوز پڑھا آپ کا پورے چپٹر ہو گیا دیکھو اب یہ دیکھو یہاں پہ پھر اس نے یہ لاس جیئر میں نے یہ نا ابھی جو جو ایو ایچ ایس والے فورٹ سے رکھیں ان کو میں نے یہ شیئر بھی کیے تھا یہ والے اور یہ اس نے جو پاسٹ ایم سی کیوز آ چکی ہیں سارے کے سارے اور اس کے اندر سے میں نے لوگوں کو شیئر کیا لوگوں نے کیے اور آئی ٹھنک فورٹی فائر میں سے فورٹی ثری ایم سی کیوز لوگوں نے ٹھیک کی ہیں اتنے یہ میں کہتا ہوں کہ موتی ہیں ایک قسم کی ایم سی کیوز نگٹس یا یہ پوائنٹس کہنے الموسٹ پاپاسٹ ہی ہیں کچھ ایس میں اپنے سے بھی لکھے ہوئے لیکن سارے کے سارے جو انہوں پڑھنے کے لائے گا پھر اس درہ اس نے فیرنکس کا لیدہ لیدہ لکھا ہوا ہم نے اناٹمی زیادہ نہیں پڑھنی صرف ڈیزیزز کی اوپر جانا ہے یہاں دیکھو آپ جو جو اس چپٹر سے آیا ہوا ہے چپٹر فورٹی ایٹ سے جو جو آپ نے پڑھ لیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھو پہلا قویسٹن دوسرا قویسٹن تیسرا قویسٹن باس آپ کا چپٹر کھتا اتنی سی بات ہے آپ نے اس کو زیادہ بڑھن نہیں لینا یہ دیکھیں پھر اس نے چپٹر کی اینڈ پہ جو لکھ دیا اس وجہ سے میں کوئی پرموٹ نہیں کر رہا پلیز باقی آپ کی مرضی یہ لینی نہیں لیکن جس میں ایک اچھا کہتے ہیں مشورہ دینا بھی صدقہ ہوتا دوں میں وہ دے رہا ہوں کہ بعد میں لوگ پھر اینڈ والے دنوں میں بیچارے رو رہے ہوتے کہ ہم سے یہ بھی نہیں کور ہو رہا یہ بھی نہیں کور ہو رہا تو یہ ایک کوئی کرویین کے لیے میں کہتا ہوں یہ اچھا اس بک کے اندر کیا ہے اس کے اندر آپ نے پاس پر پڑھنی دیئے لیکن یہ چھوٹا چھوٹا بہت لکھا ہوا ہے اگر یہ اپنی بک کو میں اگر یہ آرثر میری ویڈیو جو سن رہا ہے تو پلیز اپنی بک کو اس سائز کا کریں تاکہ اگر کسی کی آئی سیڈ ویک ہو کیونکہ یہ پڑھتے پڑھتے بندے کی اندر آنکھیں درد کرنا شروع کر دیتی ہیں اس وجہ سے یہ اس کو میں جانا رگمینڈ نہیں کرتا ہے لیکن لکھی یہ بھی اچھی ہے دونوں میں سے کوئی ایک لے لو ایک ہی بات جائے اس نے تھوڑا تک کھلا کر کے لکھ دیا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے وہ رنگ برنگا اور اس نے چھوٹو 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 کر کے لکھ دیا تاکہ وہ پھر مسئلہ ہوتا ہے لیکن دونوں ہی اچھی ہیں جو آپ کو لگے ایک شارٹ بک لے لی ساتھ میں آپ نے یہ اچھا آپ کرنا کیا ہے پہلے آپ نے یوٹیوب کے اوپر سرچ کرنا ہے سپوز کرنے چلیئے چپٹر کھلا ہوا ہے نیزل سیپٹم اور ایٹس ڈیزیزز آپ نے یوٹیوب کے اوپر جو ہنا وہ لکھنے نیزل سیپٹم ایٹس ڈیزیزز اگر آپ کو انگلیش جو ٹیچرز ہیں ان کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو ان کی نہیں تو آگے لکھنے نیزل سیپٹم ایٹس ڈیزیزز ویڈیو ان اردو تو جتنے بھی آپ اردو میں بنائی ہوگی وہ یوٹیوب آپ کو ریکمینٹ کر دے گا آپ امنے فیوریل یوٹیوبر کی جو رہا ویڈیو کھولیں اس کو دیکھیں پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک اس طرح کا اچھا سا ریجسٹر لینا ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر صرف ای این ٹی ہو گاندھنی مارنا میں بتا رہا ہوں پلین کے ساتھ چلو گے اچھا پلین مناؤ گے تو اسی طرح پھر آپ جلو گے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے جو نا ایک سیمپل ای این ٹی کے لیے رکھنا ہے یہاں سے آپ نے جو چپٹر کا آپ کا ٹیسٹ ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھ کے لیکچر پہلے سن لینا ہے لیکچر سننے کے بعد ایک دفعہ یہاں سے ریڈ مارنی ہے اس ریڈ مارنے کے بعد آپ کا چپٹر آلماسٹ کور ہو گیا اب جو بریکی والے ایم سی کیوز ہوتی ہیں جو ایگزیمینر تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں تو وہ یہاں سے جسٹ ایک ریڈ کر لیں گے تو اتنی کوئی ریویین ہوتی ہے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے ٹھیک ہے بتانا پھر سال کے اینڈ کے اوپر مجھے کہ کہ کس طرح آپ پرکمنٹ ہے ٹھیک ہے ابھی تک تھرڈ ایر والے اور سیکنڈ ایر والے جو نا ان کے مجھے میسیجز آتا ہے کہ وہ ویڈیو دیکھی تھی اور وہاں سے اچھا یہ تو میں نے بتا دیا اچھا دوسرا حال یہ ہے کہ کیونکہ یہ وہ کتنی موٹی ہیں تو کچھ بچے میرے جیسے دیکھ کے گھبر آ جاتے ہیں تو اس کا حال پتا کیا کیا تھا میں نے ٹھیک ہے میں نے مطلب اگر فیرنکس کا ٹھیک ہے مطلب آپ گھر آئے اگر آپ کو چار پانچ دن پہلے بدا چلانا جب فیرنکس اندر سے نکال کے سٹیپل کر کے چیکٹر گیننے نہیں ہے اس کی ویڈیو نکالیں ڈیزیز آف دی فیرنکس اور ایک سیریز سے ویڈیو سنتے جائیں سنتے جائیں سنتے جائیں اپنے ساتھ میں نوٹس منائیں ٹھیک ہے نوٹس منانے کے بعد یہاں سے ریڈ کریں پاسٹم سی کیوز اس کے بعد اس کو جانا ایک دفعہ نظر مار رہیں گے تو میں کہتا ہوں کہ گرنٹی ہے کہ آپ کو بھی فیل نہیں ہوگا اگر آپ نے دل سے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے یہ ایک تھے ہمارے پاس ایک سٹیٹیجز جو میں نے آپ کو شیئر کی ہے اب میں کہتا ہوں کہ اب کچھ چارٹ آئے تھے میرے پاس ہی یہاں پہ ایک مطلب یہ پوری نا وال کے اوپر لگی اس کو میں نے سمال پیسیز میں کر کے بھی لوگوں کو اسی آر سال میں نے شیئر کی ہے اس کے در کیا ہے جب آپ نے کہتا ہے کہ سینڈ اپ ہو گیا موڈیول ہو گیا یا پرو آف کے دینوں سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ بوٹی ایک قسم کی ہوتی ہے جانے سے پہلے آپ جاؤنا وہ جلدی سے دیکھ سکتی ہیں کہ آخر دین میں جو جگھنے ہو یہ اس میں نے دیکھیا ہوں گا جس طرح پریس بیسکوسیز ہے ہیماٹوما ہے ٹھیک ہے فرنکلوسیز ہے آٹومایکوسیز ہے تو یہ میں نے لوگوں کو اس کا بقیادہ پیڈی اپی بنا کے بیجا ہوا ہے اس کا مطلب زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ ایزی لی پھار لیں ٹھیک ہے تو یہ چار جو ہیں وہ کہتا ہوں کہ آئی تنک کچھ دس بارہ صفحے ہیں تو اس سے پتا کیا ہوتا ہے کہ بندے جو کنسپٹ ہیں ریکال ہو جاتے ہیں اور جو ایمپورنٹ چیزیں ہیں وہ بھی ریکال ہو جاتے ہیں اس بجے سے یہ میں آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی تھا پتہ نہیں علی رضا چودری تھا کوئی اس نے آئی تنک کیا تھے ابھی مجھے یاد نہیں آرہا تو اس کی جو ہیں یہ والے بقیادہ اس نے پرنٹیڈ کروا اور یہ کافی مہنگے تھے مجھے لگتا ہے کہ یہ گیرہ بارہ سو روپیکہ اس نے جو نا بندل دیا تھا تو ایک کی مطلب چوارٹ سا پوری دیوار میں لگانے کے لیے تو یہ اگر آپ کر لیں گے اس کا پی ڈیا میرے پاس پڑھا ہو کسی کو چاہیے ہو تو پھر وارس اپ پہ مجھے بتا دیں یہ والا ہینڈ والے دنوں میں کرتے ہیں شروع والے دنوں میں آپ نے جو ہے نا یہ ڈنگرا اور یہ والی آنڈولیرنجور اس کو اچھے سے کر لیں گے نا تو کافی ہو جائیں گی باقی یہ کچھ جو ہے نا میرے پاس یہ نگٹس پڑھے ہوں ہیں یہی بھی میں نے لوگوں کو شیئر کیے تھے لاس ڈیل میں ٹھیک ہے تو یہ ائر کی ہے جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ مطلب کہاں پہ کور ہارٹ ناچ ہوتی ہے وہ دو ہزار ہرٹس کے اوپر کہاں پہ فریکوینسی کے اوپر مطلب اس ڈنگرا کو اس نے اگر میں اس طرح نچوڑوں تو جو چیزیں نکلتی ہیں پوائنٹس نکلتی ہیں وہ سارے یہ ہے ہمارے پاس اینٹی کے لیے کوئی ای آر سی والوں کی ہے فور تھے ایم سی کیوز بائی ای آر سی ٹھیک ہے ایم سی کیوز پوائنٹس اس کے نگٹس لکھے ہوئے ہیں جس سے کافی لوگوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے تو اتنی سی ویڈیو تھی اینٹی کے لیے ہوگ فوری اگر آپ یہ پلین فالو کر لیں گے اور پلیز میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اپنے نوٹس لازمی بنانے کیونکہ لاس ڈیز میں نہ کر کے کھول کے اس کو جلدی سے کوئی کرویزن کر لے جائے تو آپ کا کافی زیادہ کور ہو جاتا ہے تو یہ ایک تھا ای تنگ ڈسٹنگیشن پلین کہہ لیں جو بھی کہہ لیں تو اس لحاظ اگر آپ تیاری کریں تو انشاءاللہ کافی افیکٹیو ہوں گی ای ٹرائنٹس اچھا سی اچھا باقی ایم سی کیوز اور ایسی کیوز کے لیے میں علاقہ سے ویڈیو بناؤں گا جس کے لیے سارے ایم سی اور ایسی کیوز کی اس طرح کور کرنے ہیں آپ نے فورتھ ایرہ ایس کے سبجیکٹ کے اندر تو وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایپی ایپی ایرکن یا اپنی نو یو گن آس می تھنکیو سو مچ کی میمبر میال پیشیز پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ پڑھنا اہم ہے لیکن رویین اس سے بھی مطلب پہلی دفعہ سمجھ کے پڑھنا ایمپورٹن ہے پھر رویین اس کی بہت ایمپورٹن ہے جب آپ ریوائز کرتے ہیں تو آپ کے جو نیورانز ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ جو میمبری ہے ریکار ہونا شروع ہو جی پھر آپ کو کلک کلک یوں لگتے ہیں ایم سی کیوز بھی ایسی کیوز بھی میرے دعا ہے سب کی ڈسنکشن آئیز ریلا سکتا اگر آپ نے ہنیمون جیریس کو کلکی تینکی